اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گویا اور میں ہوں ارسلان خالد آج کے پروگرام میں میں چاہوں گا کہ ہم کچھ جو پاکستان کی سیاست پر سکھ بڑھتی ہوئی عدم برداشت ہے اس کی حوالے سے بات کرے کل پنجاب اسمبلی میں جو کچھ پورا دن ہوتا رہا جو مناظر ہے اس کے وہ ہمارے سامنے ہیں سبھی لوگوں نے دیکھے پولیس پر بھی حملہ آور ہوئے بہت سارے لوگ مار پیٹ ہوئی پرویز الائی صاحب کی فوٹیجز ان کے دیگر ساتھیوں کی فوٹیجز ہمارے سامنے ہیں ڈپٹی سپیکر دوست مزاری پر جس طرح سے لوگ حملہ آور ہوئے ان کے بال نوچے گئے یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو ابھی تک ہمیں اسمبلی میں نظر آ رہی ہیں ایک ادم برداشت ہمیں تب نظر آئی تھی جب رات کے بارہ بجے تک چیزیں عوام کو واضح نہیں تھی اور ہر کوئی سوال کر رہا تھا نو اپریل کی رات کے کیا ہونے جا رہا اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں جو چیز عدالتی حکم اور آئین کے مطابق ہونی تھی اس پر بھی ہم نے دیکھا کہ کیا صورتحال بنی پھر اس وقت پاکستہ طریقہ انصاف امران خان صاحب سرا پہ اتجاج ہیں کل کراچی نہ صرف کراچی بلکہ پورے ملک میں ہی لوگ نکلے ہیں پھر سے تو ایک بڑی سپورٹ خان صاحب کی بہرحال موجود ہے اس پر مختلف اندازے یا نمبرز پر بات ہو سکتی ہے کہ تعداد کیا تھی but there is no doubt there is a support اسلام آباد لاہور اور باقی شہروں میں بھی اور کراچی میں تو جلسہ تھا سکرینز نصب کی گئی لوگ نکلے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اب سوال ایک بن رہا ہے وہ یہ کہ یہ ادم برداشت کہیں سڑکوں گلیوں تک نہ آ جائے جس طریقے سے یہ بات بڑھ رہی ہے اس پہ کل خان صاحب نے بڑے محتاط انداز میں تقریر کی comparatively اندازہ یہ تھا کہ شاید وہ زیادہ bluntly بات کریں گے اس سارے معاملے پر لیکن کل خاصے محتاط رہے اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاص ادارے سے بھی اپیل کی جاری ہے جبکہ فوج خود یہ واضح طور پر کہہ چکی ہے کہ اس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کو سیاست میں مت گسیٹا جائے لیکن تمام فریقی کہیں نہ کہیں فوج کو سیاست میں گسیٹتے ہیں چاہے بوٹ پالش کرنے کی بات کی جائے چاہے شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہوں کہ عمران خان صاحب کو واپس لے کر آئیں ہماری فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے تو یہ ساری کی ساری جو صورتحال ہے یہ بڑی حد تک خطرناک ان سیاسی جماعتوں کی جانب سے بنائی جا رہی ہے اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ اسی طرح چلتا ہے یا اگر کوئی ایسی کال خان صاحب دیتے ہیں اور دیگر جماعتیں بھی اپنے کارکران سامنے لاتی ہیں تو یہ ساری کی ساری صورتحال ملک کے لیے خاصی ملک کے لیے مشکل ہوگی میں چاہوں گا تفصیل سے آج کے پروگرام میں ہم اس سارے معاملے پر بات کریں گیس پارٹسپرنٹس کا تعرف کراتا چلو پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں مجاہد بریلوی صاحب سینئر جنرلسٹ ہے سینئر آنکر پرسن ہے بہت شکریہ آپ کے وقت پیجے میر صاحب مرسا پروگرام میں موجود ہیں سینئر جنرلسٹ سینئر آنکر پرسن برگیڈی ریٹائٹ ساد محمد صاحب سینئر تجزیہ کار ہے ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں مجاہد بریلوی صاحب گفتو کا آغاز میں آپ سے کروں گا سر یہ جو ادم برداشت ہے جو مناظر ہیں وہ بہت سارے لوگوں کو حضم نہیں ہوئے کل جو دیکھے وہ اب تک لوگوں نے ڈائیجیسٹ نہیں کر پا رہے ہیں وہ جس کی جانب سے بھی کیا گیا یہ ایک لیدہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کس نے شروع کیا کس نے اقتتام پذیر کیا لیکن بہرحال یہ مناظر بہت تکلیف دیں آپ کی کیا رائے ہوگی لیکن مقال اس پہ کافی غطب ہو چکی ہے وہ واقعہ ہوا ختم ہو گیا لیکن اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات یہ ہے اور آپ دیکھیں کہ میں کل دیکھ رہا تھا کراچی کے جلسے میں اور غالباً وہی صحیح ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب یہاں چار سال پاور میں جو رہے ہیں غالباً اس پونے چیزہ پونے چار سال ایک دن بھی کراچی میں انہوں نے پبلک سے خطاب نہیں کیا ایک دن بھی یہاں انہوں نے قیام نہیں کیا پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے جو مہنگائی تھی سب بڑا ایشو تھا ان کے ایم ایز ایم پی ایز یعنی اگر آپ ڈیلیوری کے دوارے سے کہیں جو اپلیسیان دوارے سے وہ کہیں بھی نظر نہیں آئے لیکن جب شاہر تو چھوڑیے کراچی جو اس طرح خان صاحب کا شہر نہیں ہے جس طرح سے کراچی اومٹ کے آئے تو ہم لوگ جو تفسر نگاہر ہوتے ہیں تجزیہ نگاہر ہوتے ہیں کتنے ہی غیر جانب دہ رہو ہم ایک آگ سے دیکھتے ہیں لیکن تو خان صاحب نے جو اس کو چھوڑ دیں جو کب تک کچھو کرتے لیں گے شرامنات کا جو زیادہ سلطحال ہی ہو رہا رہی ہے کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس بیانیوں کو غلط یا صحیح میرے اور آپ کے معنی میں وہ ایک سیل ہوا ہے کہ ایک بیرونی سادش تھی مجھے اس طرح ہٹانے کا پرام بنایا گیا پھر بارحال آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو گیا کہ سات مارٹ سے پہلے سب کے رمیر سو رہے تھے ہمارے بھائی ایم کی ایم کے بھی منظر پرکان کے اور ایک مہینے میں سب کے ضمیر جاگ گئے اور یہ وہی ڈیٹ ہے جو خاص آپ دے رہے ہیں اور اور ابھی جو ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الویلائی پارٹی تھی ہمارے سابق امبیسیڈر اسد مجید خان کی جس میں ہمارے دیفینز اتاشی بھی موجود تھے اس میں امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ اور یہ جو آپ جسے کہہ رہے ہیں مراسلہ یہ دیفینز اتاشی کا ہے جس میں اس مام تفصید سے بتایا گیا یا کہا گیا کہ یہ پیغام دیا جائے اور وہ پیغام میں نے پھر بھی کہا کہ چلیں غیر غیر سفارت آداب ہے لیکن کل یہاں پر میڈل کلاس ابر میڈل کلاس اور پور اوز پور میں نکھا ہوں گا وہ جس بڑی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں خود بخود نکلے ہیں اور وہ زیادہ کوئی پولٹیکل گرسونی ان کا یہ خیال تھا کہ ایک سادش کے تحت اٹھایا گیا ہے ہماری انہ کو کرا گیا ہے یہ جو اس چیٹ پر میں نے مجموع میں بھی تین چار دہائی سے جلسے جلوس دیکھ رہا ہوں اور یہ موٹ جو ہے بڑا خطرناک تھا اور خاص طور پر ادھاروں اور سپرم کورٹ کا بہرحال یہ سوال پھر یہ گا ہے کہ رات رات سپرم کورٹ کیسے اکل جاتی ہے پھر خود کے ترنمان یہ کہیں کہ ہم گئے تھے تین مطالبے لے کر مثلا وہ بھی تردید آگئی کہ یہ مطالبے خان صاحب نے نہیں پیش کی وہ مطالبے لے کر خان صاحب کے پاس گئے پھر انہوں نے کہا کہ یہ مطالبے لے کر وہ پوزیشن کے پاس گئے تو اس نے ایک نیریٹیو جو خان صاحب کا تھا وہ یہ ڈیونٹ کیا کہ انہیں ایک بیرونی سادش جس میں وہ میں لب استعمال نہیں کروں گا میڈ جاپر کا یا جینری براسل کا وہ اس میں شامل تھے اب اچانک جو ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے آپ نہیں دیکھ رہے ٹی وی پہ کہ خود مریم بی بی اور ان کے والد لندن سے نام لے کر اداروں کا نام لے کر اداروں کا کیا نہیں کہہ رہے تھے تو انہوں نے اس سے بنشک کیا نہیں ہے اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا بغیرہ آرمی چیف کا نام لے کر انہوں نے کہا اب آپ ان کو سفارتی پاسکورٹ دے رہے ہیں بائزت طور پر لے کر آ رہے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال یہ چیزیں موجود ہیں میں نے کہا نہ کہ آپ بلکل سہی مجھے سفرہ کر لیں تجزیہ کر لیں لیکن ہماری رائے سے زیادہ یہ جو موٹ پشاور میں ہے اور کراچی میں ہے یا عام لوگوں میں ہے یا آپ نے سیٹھٹے سندے کو دیکھا تھا وہ ایک بہت پاورفل اور بہت خطرناک ہے میں بریلی سب پوری تفصیل سے آپ نے سارے معاملے پروشنی ڈال دی بفتگا سلسلہ جاری ہے ایک بریک کی جانے پڑھیں گے بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہیے گا ویلکم باک میں پی جے پیر صاحب کے جانبی یہی بات لے کر چلوں گا میں لنک جو کرنا چاہ رہا تھا پی جے پیر صاحب وہ کل کی بات کو بھول جانا چاہیے اس سے آگے بڑھنا چاہیے میں صرف لنک اس بات سے کر رہا تھا کہ یہی چیز کہیں اب سڑکوں پر نہ نظر آئے جو کل مارا ماری ہمیں وہاں پر نظر آئی آپ کی کیا رائے ہوگی دیکھیں آپ نے جانا ہے کینسر کے اوپر یہ جو کل یہ نکل آئیں گے لوگ اس کو تو ہم نے دیکھنا ہے کنورٹڈ کنورشن انٹو اووٹ ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے اب جو بریلوی صاحب نے بات کی ہے نہ بریلوی صاحب نے نہ آپ نے نہ میں نے نواز شریف پہ الزامات لگائے جو نواز شریف نے بات کی وہ خود انہوں نے بات کی The question is کہ آپ کے کوٹس رات کے بارہ بجے کھل سکتے ہیں کسی کے لیے لیکن ان کے پچیس پچیس سال تیس تیس سال پرانے کیسز نہیں ریزولف کر سکتے نہ یا آپ نے گیارہ سال زرداری صاحب کو چور اچکہ منی لانڈرر کڈنیپر مرڈرر ہر جسوں کا خطاب دے کے اس کے بعد آپ ان کو صدر پاکستان بناتے ہیں قصوروار کون ہے کوٹ آپ کیوں نہیں ان کے فیصلے کرتے آپ کیوں ان کو اس کو ڈیلے کرتے ہیں جب آپ ڈیلے کریں گے میں اور بریلوی صاحب ہم سارے بیٹھ کے اس پر ہم تفسرہ کرتے رہیں گے ہم گیارہ پچیس بیس سال سے ہم تفسرہ کر رہے ہیں اس کے اوپر So the question arises جو آج آپ کے سامنے ایک پکچر نظر آ رہی ہے آپ کو چاہیے اس کو جلدی سے جلدی ریزولف کریں Either go into early elections کیونکہ don't forget شباز شریف صاحب پانچ سال کے منڈیٹ پہ نہیں ہے وہ صرف ڈیر سال سال کا منڈیٹ ہے more or less اور پانچ شہ مینے کا منڈیٹ ہے تو اس کے اندر جو کہ پیپلز پارٹی نے بھی اپنا ایک بڑا کرشل رول پلے کر دیا ہے کہ ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے ہم دوستوں کو اکومنڈیٹ کریں گے So in other words fall guy will be the PMLN اور کل جو آپ نے اپنے یہ جو نظارے دیکھ لیے ہیں assemblies کے اندر they are highly condemnable آپ کا ایک deputy prime minister former deputy prime minister former chief minister former speaker and current speaker آپ نے اس کا کیا حال کیا deputy speaker کا کیا حال کیا it doesn't matter whether it is PTI اور PMLN اور anybody آپ نے sanctity of the house کو خراب کر دیا for the very first time in the political history of Pakistan police کا اندر آگی oh bhai what is this going on یہاں بات آتی ہے دیکھو جو article 69 ہے آپ اس پہ بھی بات کرو نا یار آپ یہ ایک بہت بڑی کھچڑی ہے وہ clear کہتی ہے کہ outside intervention نہیں ہے parliamentarians کہتے ہیں ہم court کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے ہمارا کوئی حق نہیں ہے تو ہمارے اندر کیوں مداخلت ہو رہی ہے تو یہ جو آپ کے سامنے جو ایک picture نظر آئی ہے یہ دیکھیں یہ conspiracy انگریزی کے اندر بڑا سخت لفظ ہے اور اس کو ہر طرح کا misconstrue کیا جا سکتا ہے تو what is مداخلت what is intervention آپ اس کو بھی تو دیکھو نا یہ ایک softer لفظ ہے اور یہ جو action ہوا ہے میں آپ کو بتا دوں guarantee دے کے اس کا نہ result نکلے گا کیوں کہ کوئی بھی covert operation جو ہوتا ہے اس کے بعد disinformation آتی ہے CIA is famous for toppling garments آپ آپ اپنے نواز شریف کو دیکھو nuclear explosion کرتا ہے اس کے بعد اس کا کیا حال کرتے ہو آپ زرداری کا حال کیا کرتے ہو میں نے تو ٹی وی پر کہا ہے میں آپ کے بھی پروگرام پر کہتا ہوں مجھے خود CIA نے approach کیا اور مجھے کہا کہ بتائیں کہ ہم اس کے پریزنٹ زرداری کو کیسے اٹھائیں تو میں نے کہا بھئی آپ تو بڑے مشہور ہو ایکسپرٹ اور mango trade کے اندر تو کہتا ہے نہیں یہ outdated ہو گیا پھر میں نے جا کر ریمان ملک کو ساری بات بتائی as interior minister کہ یہ تو یہ سوچ رہے ہیں تو یہ کرتے ہیں لیکن اس کا proof آپ کو کہیں نہیں ملے گا جس طرح انہوں نے دو اشاروں کے اندر بات کی ہے ہمیں بھی اس طرح retaliate کرنا ہے diplomatically بلکل صحیح سر پوائنٹ آ گیا برگیڈی صاحب کی جانے پڑھوں گا برگیڈی صاحب آپ کی کیا رائے ہوگی جو کل خاص طور پر خان صاحب نے جلسے سے خطاب کیا ہے اب آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا انہوں نے وہ محتاط رہے ہیں اس میں یا اگر وہ محتاط رہے ہیں تو کسی اور نے بہت ساری باتیں کہہ دیئے ہیں اور کئی نہ کئی ایک ادارے کو لازمی بیچ میں لائے جا رہے ہیں دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ عمران خان کی ایک particular class میں ایک support ہے اگر آپ اس کو کسی طریقے سے بھی دیکھیں تو جو upper middle class ہے اور especially upper middle class ہے اس میں ان کی بہت support ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک neat and clean آدمی ہے اور یہ جو ہے کسی نہ کسی ٹائم پہ ڈیلیور کر جائے گا ڈیلیور نہیں بھی کرتا تو کم از کم یہ لوٹ مار نہیں کرے گا اور جو باقی ہیں وہ لوٹ مار کرتے تو وہ دیکھیں consider a measure lesser evil some may be worshipping him some may be considering a measure lesser evil تو یہ حقیقت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ جو میں گروپ آپ کو بات کر رہوں یہ انفلیشن سے ایسے نہیں ہوتا ہے یہ ڈیلیور کری سکتا ہے یا دو سو روپے بھی پٹرول خرید سکتا ہے دھائی سو روپے بھی پٹرول خرید سکتا ہے اس کو پرابلم نہیں ہے یہ آلو جو ہے وہ سو روپے کے لوگ بھی خرید سکتا ہے پہلسو روپے کے لوگ چل دے تب بھی خرید دے گا وہ پورے پاکستار کے جو ٹیمنگ ملینز ہیں ان کی نہ تو آواز ہے یہ بہت ووکل ہے اور یہ بہت پریشن ڈالنے والے لوگ ہیں تو آپ کو اس میں یہ آپ کو بہت شور نظر آئے گا ابھی میرے اپنا اندازہ یہ ہے کہ جو اس وقت عمران خان کی پوزیشن ہے وہ ساٹھ ستر جو نیشنل اسمبلی کی سیڈز ہیں ان کے اوپر یہ حاوی رہیں گے جو اربن میلن کلاس ایریاز میں بہت ہوگی ہوگی آئی آئی یہ باقی یہ الیکٹورل سکسس میں ٹرانسفر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس میں بڑی چیزوں کا اثر ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ الیکٹیبلز کے در جاتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے اور دوہزار اٹھارہ میں الیکٹیبلز نے عمران خان کو جتا ہے دوہزار تیرہ میں الیکٹیبلز نہیں تھے وہ نہیں آئے سپورٹ میں کے کوئی کم ہی نہیں آئی ہے دوہزار تیرہ بھی وہی سپورٹ تھی دوہزار اٹھارہ بھی وہی ہے ابھی بھی وہی سپورٹ ہے تو الیکٹیبلز کے در جاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو ادارے ہیں ان کی ہوا کا رخ کس طرف ہے یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اس قبض کا ویلیکٹیبل وہ اپنی ڈائریکشن درست کرتا ہے تو یہ تمام اناثر ہیں پاکستان اس وقت بہت پونرائش ہو گیا ہے ہم ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں اس سے پاکستان کی معیشت پاکستان کے استحقام کو شدید خطرہ ہے اس وقت مجھے خود بہت ڈان لگا ہوا ہے جس ڈگر پہ ہم چل پڑے ہیں جس ڈائریکشن میں ہم چل پڑے ہیں اس سے پاکستان کی سالمیت کو بہت خطرہ ہے اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرنا پڑے گا کچھ ریٹارک جو ہے وہ نیچے کرنا پڑے گا میرے نزدیک شہباز شریف صاحب کو الیکشنز اناؤنس کر دینے چاہیے وہ چھ مینے میں الیکشنز اناؤنس کرتے ہیں پانچ مینے میں کرتے ہیں الیکشن کمیشن کی اوپر ہے وہ ابھی سے اناؤنس کر دیں اپنا بجٹ پیش کریں اور پھر اس کے بعد الیکشن موڈ میں چلے جائیں چلتے گئے تو ان کا اپنا نقصان ہوگا کیونکہ جو ان کے ساتھ یہ موٹلی کراؤڈ کوئلیشن کا ہے یہ کوئلیشن چلے گا نہیں یہ جو سے کوئی پل این پوش اتنا زیادہ ہوں گے اتنے متضاد قسم کے ان کے ایجنڈے ہیں اور اخداف ہیں کہ یہ کوئلیشن صحیح چل نہیں سکے گی جب نہیں چلے گی تو ان کو نون لیگ کو اور ان کے باقی جو اتحادی ہیں ان کو نقصان پہنچے گا شہواز شریف کو بزاتے خود ایک نقصان پہنچے گا تو اس میں کیا حام ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاپلر ہیں تو الیکشن میں اناؤنس کر دیں وہ لیککوبر میں ہے سوال یہ یہ نا کہ الیکشن کیا مسئلے کا حل ہیں یا نہیں ہیں گیر سب آپ پوائنٹ آگیا مجاہد بریلدی صاحب پولرائزیشن تو اس وقت نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہے اب سوال یہ ہے کہ الیکشن جس وقت پہ بھی ہوتے ہیں کیا ان سے کوئی سٹیبلیٹی آ سکتی ہے کیونکہ الیکشن کے بعد بھی ایک سوال یہ ہے کہ نتائج ماننے ہیں نہیں ماننے ہیں اوورسیز پاکستانی اس کو ووٹ کا حق دینا ہے ان الیکشن میں نہیں دینا ہے اگر نہیں دینا ہے تو وہ پی ٹی آئی کو قابل قبول نہیں ہوگا کچھ چینجز کر دی جاتی ہیں انتخابات کے حوالے سے وہ پی ٹی آئی کو قابل قبول نہیں ہوں گی اور اگر پی ٹی آئی کی مرضی کے مطابق الیکشنز کرائے جاتے ہیں تو پھر ان ساری باقی جماعتوں کو پہلے کی طرح وہ قابل قبول نہیں ہوں گے تو کیا الیکشن بھی کوئی سٹیبلیٹی لا سکے گی ایک بات یہ ہے ابھی میٹ صاحب نے کہا ہے کہ پیپیس پارٹی پاور شیئر نہیں کرنا چاہتی انہوں نے وزارتیں لینے سے انکار کر دیا اب میری خبر یہ ہے کہ ایم کی ایم بھی وزارتیں نہیں لیتی اور ان کا بھی زور یہ ہے کہ پہلے معاہدے پر عمل کریں اور لوکل باڈی لی الیکشن کرائیں اور آج جو کراچی کا مو کل رات کو نظر آیا اس کے بعد بالکل ایم کی ایم نیچائے کی وزارتیں لے گی دوسری یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب کو جب پچیس ارکان منحریف چھوڑ گئے تھے اور یہ خبریں بھی کوئی کوشیدہ نہیں تھیں کہ ایم کی ایم اور باپ ان سے الگ ہو گئے ہیں تو ان کو رضائن دے کر خود با خود نئے الیکشن دے رہتے اور نئے الیکشن کی طرف چلے جاتے تو یہ شاید مسائل نہ ہوتے بلدہ نہیں وہ کون ان کے مشیر سے بلکہ مشیر نہیں مجھے محیر صاحب جانتے ہیں کہ جو ایک کال جو ان کو رکھے ہوئے تھی چلا رہی تھی انہوں نے کہا ڈٹے روخ خان صاحب یہ بڑا ہوتا ہے آپ کو شاید محیر صاحب سینئر آدمی ہیں سمجھ گئے ہیں انہی کہنا مانتے رہے اور انہوں نے وہ جو آج باتیں کر رہے ہیں انہوں نے نہیں سنی اور انہوں نے یقین تھا کہ آخرتہ کسی نے چلتے رہے اب دیکھیں نا انہوں نے یہ گوبنٹ بنائی جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طریقہ عدم اعتماد جب ان کے حواب ہو گئی تھی اسی دن اسی دن کیونکہ ایک سو ستتا جب خان صاحب آئید ایک سو چھوٹر ووٹوں سے دوبارہ شہباز شریف صاحب حلب لیتے ہیں اب اس ایک سو چھوٹر میں کون ہیں لوگ کیا بے کوف ہیں علی وزیر موسین داور دو قاف لیگ کے دو چار ہمارے بھائیوں کے ساتھ گیارہ چار باپ پندرہ اور آپ بلا کریں مجھے ایک آزوار دانے یعنی ہاں سوری ان کو تو آپ انہوں نے بلا رکھ رہے چالس اس کے مطلب یہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تو چار ووٹوں پہ کھڑی بھی ہے دو ووٹوں پہ کھڑی بھی ہے کل یہی جو اور یہ ایک سو انہیں آخر تک ہی نہیں تھا ایک سو بہتر ہوں گے کر بھی نہیں سکتے تھے یہ ایک سو اگر آپ ہم عمران خان صاحب کے لئے کہتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ بنائی گئی انہیں لائے گیا انہیں یہ سب بے ساکھیاں دی گئی تو شہباز شریف صاحب کو بھی سواب بے ساکھیاں دی گئی ہیں کس نے دیئے ہیں میں پاکستان کے عوام زیادہ جانتے ہیں یہ جو میرے صاحب بیٹھے ہیں کہ کہاں سے یہ بے ساکھیاں ملی حقوق سمجھتے ہیں یہ لوگ شاید اپنے پیرڈائم میں بیٹھے ہوئے اپنے سوری جو سے حویلیوں میں یا اپنے محبول علاقوں میں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عام آدمی یہ سب باتیں کر رہا ہے اور اسی لئے میں نے کہا تھا کہ جب یہ جس طرح آئیں اس کا ایک ہی حل ہے کہ انہیں یہ نہ کہ یہ کابینہ اعلان کرے نہ کہ یہ کہہ جی پیٹرول اور معیشت جو نہیں ہوگی پوری طور پر الیکشن جانا جانا چاہیے کیونکہ یہ ان کی حکومت بے ساکھیوں پر ہے یہ اپنا مینڈیٹ نون لیک کا نہیں ہے جیسے میں نے کہا جو غلطی عمران خان نے کی کہ جب ان کا مینڈیٹ ختم ہو گیا تھا انہیں نئے الیکشن ناؤنس کرنے سے یہی ان کو کرنا چاہیے کہ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ انہیں ایک سال بڑتا یہ ایک سو چوٹر کا قطعی طور پر ان کا مینڈیٹ نہیں ہے ایک سال حکومت کریں ویسے بھی ان اتنے ہی سال ہے اب اگر بریلی صاحب اس پہ آ جائیں کہ الیکشنز یہ اناؤنس کر بھی دیتے ہیں تو الیکشن سٹیبلیٹی لا سکیں گے سوال یہ ہے اور کوئی حل نہیں ہے نا پہلے تو ہم لوگوں کو بھوٹوں کی چاپ آ جاتی تھی وہ لوگ آ جاتے تھے ہمارا کام آسان کر دیتے لیکن اب انسٹیشن میں خانہ یہ تیہ ہو چکا ہے کہ ہم نہیں آئیں گے ہم پیچھے بیٹھ کر سب چیز دیکھیں گے اور جب دلوت ہوگی تو اپنے مغرے آگے پیچھے کر دیں گے الیکشن ایک ہی حل ہے آیا تھا دوہزار ٹھارہ میں الیکشن ہوئے ہاں یہ اور بات ہے کہ امران خان نے بعد میں ریلائز کیا کہ مجھے ان بیساکیوں کے ساتھ پاول میں نہیں رہنا تھا جب تک ایپسولوٹ نہیں تو سادہ میجورٹی کسی پارٹی کے پاس نہ ہو اس کے لئے دوبارہ الیکشن میں جانا چاہیے اور ویس میں تو ہے میرے صاحب جانتے ہیں کہ اگر آپ فیپٹی پرسنٹ بوٹ نہ لے تو آپ دوبارہ الیکشن میں جائیں پھر جائیں آپ الیکشن میں جب تک کوئی فیپٹی فائی پرسنٹ اسمبلی میں اصفریت نہ ہو اس کو اقضاء لینا نہیں چاہیے ورنہ پھر یہی ہوگا کہ یہ پیچھت ہے کا بیتا کیا چلے آپ سب کو ایک طرف رکھ دیں صرف اگر نونلی یہ سمجھتی ہے اور ان کے سرپرس یہ سمجھتے ہیں کہ شریفوں کے ذریعے اصلاحات کے ذریعے وہ اپنی مردی کا منڈرٹ لے آئیں گے عمران خان کو باہر کر دیں گے میرے چودیے طرح سن صاحب ہمارے سینئر ہیں مہینے بر پہلے کہہ رہے تھے کہ عمران خان جو اختدار سے نکالا گیا ہے ابھی تو چھے فٹ کا ہے جب نکلے گا باہر تو وہ آٹھ فٹ کا ہو جائے گا آج آپ جلزوں جلزوں میں دیکھیں کہ دیس فٹ کا ہو گیا ہے اور وہ چینل اور وہ دانشوار یمیر صاحب جانتے ہیں کل میں نے ان چینلوں کی ویگنیں نہیں دیکھتی ان لوگوں میں ان کے ہاتھوں میں ان کے لوگوں نہیں دیکھے اتنا لوگوں میں شریر غصہ ہے چھیک یہ تو نو ڈاؤٹ ہے آپ بالکل درستہ مارے ہیں پروف جو کا سلسلہ جاری ایک بریک کی جانے پڑھیں گے بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہیے گا ویڈکم باک پی جے پیر صاحب کل خان صاحب نے ایک اور بڑی عام بات کی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پر فورن فرنڈنگ کیس ڈال کر باہر کرنے کی کوشش کی جائیں گی اب ایک فورن فرنڈنگ کیس ہے ابھی تو لوگوں کے کیسز انہوں نے یا ان کو انتقام کا نشانہ ان کے لوگوں کو نہ بنانے کی بات کی ہے جو سٹاپ لسٹ میں نام ڈالے تھے وہ بھی نکل گئے لیکن توشہ خانہ کے حوالے سے سوال آپ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں وہ خان صاحب پر ڈیریکٹلی اٹھ رہے ہیں اس کو کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں آپ کے کیا کوئی اس طرح کی بھی کوشش جس کا پہلے سے وہ اشارہ دے رہے ہیں فورن فرنڈنگ والے مام دیکھیں سب سے پہلے جو برگیڈی صاحب نے بات کی ہے سپوٹ آن آپ کے سوال پہ میں بات کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو فورن فنڈنگ ہے it is not illegal یہ صرف illegal ہے دو طریقے سے یا تو کسی ایک پرٹیکلر ادارے سے آ رہی ہو وہ illegal ہے اور لیکن اس کو بھی اگر آئی ہے تو آپ نے ڈیکلیئر کرنا ہے اگر آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیا ہے تو اس کے اندر ایک کا جو پنشمنٹ ہے وہ صرف فائن ہے اور کچھ نہیں ہے یہ law کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں اور یہ فورن فنڈنگ ہر پارٹی کو آتی ہے آئی ہے اور آتی رہے گی اب اس کا ایک بات کا بھتنگڑ بنانا میں سمجھتا ہوں عمران کا وہ جو ایک مطالبہ ہے آپ تینوں کو کرو اور کہیں بھی آپ کو irregularity نظر آتی ہے فائن کر دو ختم ہوگی بات اب اس کو ہم نے ہوا دے دے کہ کہا پھر توشہ خانہ آپ کو پتہ ہے کہ توشہ خانہ کی یہ جو آپ پیسے دے کے اور value لگا کے اور آپ جو چیزیں لے لیں یہ کس نے شروع کیا شوقت عزیز نے پرائم منسٹر شوقت عزیز نے شروع کیا اس سے پہلے کئی چیزیں آئی ہیں گئی ہیں کئی چیزیں آپ کی پڑی ہوئی ہیں نوڈیروں کے اندر بھی پڑی ہوئی ہیں میں نے خود دیکھی ہیں تو دو قویسچن ہے کہ اس وقت لے جاتے تھے وہ سمجھتے تھے ان کا ہے لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ یہ سٹیٹ کا ہے بلکل سٹیٹ کا ہے اگر آپ کو چاہیے ورنہ آپ کی یہ جو چیزیں کہا ہوتی ہیں وہ تو شخانہ میں پڑ پڑ کے ویسی خراب ہو جاتی ہیں وہ تو اگر کوئی لے لیتا ہے اور market کی value دیتا ہے تو that's good enough تو اس کے اندر بات بات ہے پی جے میٹس تھوڑی سی آگے یہ ہے بایدہ ہوئی اس کے اکمہ لے کے اس کو پھر آگے بیچ دینا اور پھر اس کے پیسے استعمال کرنا با الزام تو یہ لگ رہا ہے یہ بڑے لگا ہے تو 74 کے اندر جو شاہ فیصل نے گھڑیاں دی تھی رولکس مونوگرام گھڑیاں وہ کہاں ہیں سب market میں ہیں وہ Islamic Summit Conference کے اندر سب market میں چلی گئی نہیں ہے سوائے جو پرانے leadership ہے جتوئی صاحب ہو گئے حویث بیرزادہ یا ایسے لوگ ہیں ان کے پاس ابھی بھی پڑی تھی لیکن یہ گھڑیاں اور اس طرح کی چیزیں بگ گئی ہیں یہ تو عمران نے خود کہا ہے انٹرویو میں کہ جو مجھے ملا میں نے اس کو خریدا اور جو پیسے بچے میں نے لگا کے جو مڑی گالا پر روڈ بنائی ہے وہ میں نے وہ پی ٹی آئی نے روڈ بنا کے دی ہے he has admitted himself so دیکھو this is not how you judge people آپ جج کرو کوئی سبسٹینشل کرپشن ایویڈنس کے اوپر اس توشہ خانہ is your line of investigation آپ نے یوسف رضا گلانی وہ ہاروں کے اوپر کر دیا تھا اتنا بڑا کیس بنا دیا یوسف رضا paid for it this needs to be clarified یہ لوگوں کو بتائیں نا پیچے پیر صاحب مجھے یہ بتائیں مجھے جو کل ان کی بات سے جو تاثر ملا وہ یہ کہ جو آپ لوگ شہد یہ نہیں جانتے کل چودہ کور کہہ رہے ہیں نا چودہ کور خاص آپ کو میں ان کے ڈیفینڈ نہیں کر رہا ان کو کومنٹری کے پتہ ہے کیسے کتنے ملتے ہیں ذرا حاضر سے پوچھے گا یہ میر صاحب سے پوچھے گا کومنٹری کے دوسرے انہوں نے سو کوروڑ میں اسپطال بنایا یہ لاہور کا دو سو کوروڑ میں اسپطال بنایا پشاور کا اب چارٹھ سو کوروڑ میں کراچی کا ہمارا یہ بننے جا رہا ہے نمبر یوریسی چارٹھ سو کوروڑ وہ چودہ کوروڑ کا کیلئے کرے گا یہ بریم بی بی وغیرہ انہوں نے چاہت چوڑا کوروڑ ان کے لیے یہ جو پورا کیل چوڑا کوروڑ کا ہے نا کیمت میں چوڑا کوروڑ تھی یہ کوروڑوں روپے کومنٹری جن کے دو چوڑا کوروڑ کے یعنی کوئی الزام میں بھی اگر یہ کہیں چوڑا کوروڑ میں اگر گفلہ میں میں ذرا میں ذرا پیجے میر صاحب سے جان لیتا ہوں بریلوی صاحب ایک تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آخری دفعہ خان صاحب نے کومنٹری کی کب ہے مجھے یہ نہیں یاد پڑتا دوسرا کتنے پیسے ملتے تھے کومنٹری ان کو کم از کم ہنڈر تھاؤزن سے اوپر ڈالر سے ملتے ہیں یار ان کو سپیچ کرتا ہے جا کے پتہ نہیں لاکھوں ڈالر میں وہ لیتا ہے میں آپ کو یہ جو بریلوی صاحب نے بات کی ہے چودہ کروڑ اور سعودی آپ کو اتنی مہنگی گھڑیاں نہیں دیتے ہیں نواز شریف نے خود مجھے بتایا کہ میری گھڑی مہنگی ہوتی تھی وہ کینگ عبداللہ میری گھڑی اتروا کے لے لیتا تھا تو مجھے سستی گھڑی دیتا تھا وہ یہ نواز شریف نے خود مجھے کہا ہے اب اب دہ کوئیسٹن ہے اتنی مہنگی گھڑی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے مہنگی ہوتی ہے میں بریگیٹ صاحب کا پوائنٹ ویو لے لوں بریگیٹ صاحب یہ جو موو ہے نیشنل اسمبلی سے نکل جانے کی اس پر سرزارہ کومنٹ کر دیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اب آپس میں وہ چلیں نہ چلیں اتنی بڑی سیٹوں کی ایک اپوزیشن ہی اگر وہاں پر موجود نہیں ہے دو یو سی اٹ از اوائز موو بلکل یہ جو ہے عمران خان صاحب کے اچھی موو ہے مطلب ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اگر ریزنگنیشنز آتی ہیں تو نیشنل اسمبلی کو آگے چلارا ہے بہت پشکے ہو جائے اگر یہ جاتے ہیں تو اس کا بہت پیچھیدہ قسم کا نظام ہے تو میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے لیے یہ ان کے مخاب میں ہے کہ وہ اس چیز کو آگے نہ لے کے جائے اور فوری الیکشنز کا اناؤنس کر دے وہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ایک الیکشن کمیشن نہیں ہے تو پانچ شہو مہینے کا ٹائم دے دے وہ عمران خان صاحب کو فیر فیر کمپلے ہو جائے گا ان کے لیے وہ کیا کرے گا کہ میں 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 کراؤ تو میں نہیں کرتے میں میں تو کیا کر سکتا ہے وہ وہ الیکشن بورڈ میں خود الیکشن بورڈ میں چلا جائے گا تو یہ منہ خیال میں یہ والے جو ایسٹیکٹ ہے یہ ان کی اچھی موو ہے اور شماز شریف صاحب کو بھی اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ کس طرح جو ہے الیکشنز کا ٹائم نکالا جائے ایکشنز کرائے جائے اور اس جو موچیدہ صورتحال اس وقت ہے اس کے علاوہ مجھو آپ کوئی حل نظر نہیں آ رہا دوسری بات یہ توشہ خانے کیوں نے اس قسم دی جی جی دیکھیں یہ ٹپیش یہ بشاور کے جو پیٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ بیس کروڑوں پہ لے گا اس کی صرف جیداد جو ہے ایک سو بیس کروڑ کی تھی بدوزہ بارہ میں ایک سو بیس کروڑ کی اس کی جیداد تھی تو وہ آج کر کے حساب سے اس کو ملٹی پلائے بائی ٹو کر دی بائی تری کر دے تو وہ پندرہ بیس کروڑوں کے لے کے کیا کرے گا کہ وہ ذرداری کے ساتھ مل گیا ہے کسی اور کے ساتھ مل گیا تو یہ جو ٹیمٹیشنز ہوتی ہے نا یہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں یہ شو کرتی ہے آپ کی کیریکٹر کی ویکنس کی کہ آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں بھئی یہ ملا تھا توفہ ملا تھا پاکستان کی سٹیٹ کو مجھے کوئی دیتا ہے میں اگر تصوڑیرہ پہ جاتا ہوں تو مجھے کوئی گھڑی دے گا یا میں یوں اے جاؤ تو مجھے کوئی ہار دے گا اس لیے دلتا ہے کہ آپ کے اپانڈنٹ کو ملتا ہے پرائیم منسٹروں کو ملتا ہے اور یہ معظم معاشروں میں کوئی گھر نہیں دیکھ جاتا وہ سٹیٹ پراپٹی بن جاتی ہے وہ سٹیٹ پراپٹی وہ کس طرح رکھتے ہیں کیسے استعمال کرتے ہیں خراب کرتے ہیں جو بردی ہے یہ تیمٹیشن جس لیڈر میں بھی ہوگی وہ کمزور آدمی ہے کیریکٹر فیلے گا ہے کہ وہ اس قسم کی شیر کو دیکھ نہیں سکتا ہے اور وہ اس کو اٹھا کے اپنے گھر میں دے جاتا ہے رائٹلی سیٹ میں آپ کی بات بلکل اپنی جگہ پر بجائے اور باقی بھی پوائنٹس اپنی جگہ پر بلکل ویڈرڈ ہیں میں تینوں ریسپیکٹبل گیس کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آج کے پرگرام سے اتنے ارسلان خالد کو اجازت دیجئے اللہ نکھے پان